امی امی زرمینہ ارے کہاں ہیں آپ دونوں آئیے تو سوئی چاہ ہو گیا آج سے میں ایسے کیوں آوازے لگا رہے ہیں بس تو خوش ہو گئی ہے آتے ہی لگائی وجائی کا کام شروع کر دیا تُو نے ارے میں تجھے بتاتی ہوں آج اس گھر میں کیا ہوا ہے امی میں ایک منٹ کیا ہوا ہے آج کوئی بتائے گا مجھے کیا ہوا ہے ارے یہ کیا بتائے گی میں تجھے بتاتی ہوں وہ بچے جو آتے ہیں نا یہاں پڑھنے کے لیے ان کے ذریعے گھر کی ساری باتیں باہر نکال رہی ہیں آسیم کپڑے دھوتا ہے آسیم برتند ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ارے مجھے تو بدنام کر رہی ہے تیری بھی بیزت ہی کر رہی ہے امی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ غلط بات کر رہی ہیں میں صرف اور صرف بچوں کو نبی پاک کی حدیث سنا رہی تھی اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی چھوٹ بول رہی ہے تو آسیم آم ہموش ہو جا مذہب کی آڑ لے کے یہ کچھ بھی بولتی رہے گی اور میں سنتی رہوں گی کان کھول کے سن لے آج کے بعد یہاں کوئی بچہ پڑھنے نہیں آئے گا سمجھ گئی؟ بس 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 ایک پل کا سکون نہیں ہے اس گھر کے اندر جب دیکھو آپ دونوں لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں تنگ آ چکوں میں اس سب سے خوشتہ آج نوکری لگی ہے میری یہ بتانا چاہتا تھا آپ دونوں کو لیکن نہیں آپ دونوں اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ خوشی کی خبر شیئر کر سکوں امیر میں نے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنی ماں مانے مگر آپ آپ میرے سبر کے امدحان لے رہی ہیں چل بڑی آئی سبر والی موسیقی